اسلام علیکم جی آج میں آپ کے لیے ایک اٹھارہ مہینے کی جرسی بچڑی لے کر آیا ہوں یہ دیکھیں بچڑی کے فیس کے شیڈ دیکھیں نہایت خوبصورت بچڑی ہے بڑے کٹ کٹ کی ہے یہ اس کو ہم نے پندرہ مارچ کو جو ہے جرسی کا پیور جرسی بریٹ کا سمن جو ہے وہ ہم نے رکھوایا ہے ان سمنیٹ کیا ہے اس کو بٹ ابھی یہ کنفرم نہیں ہے دیکھیں آلموسٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کو دس بارہ دن ہوئے ہیں اس میں اور نہایت خوبصورت شیڈ میں ہے یہ دیکھیں بڑے کٹ کٹ کی بچڑی ہے اس کے سینگ ہیں لیکن سینگوں کے اوپر اس وقت جو ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ رنگز ڈالے ہوئے ہیں اور جو تقریباً دس دن سے زیادہ ہو گیا پندرہ دن سے زیادہ ہو گیا ان کو رنگ ڈالے ہوئے دس سے پندرہ دن میں جو ہے یہ اس کے سینگ بھی جو ہے یہ گر جائیں گے اور آپ کو جو ہے ایک اچھا خوبصورت جو ہے نا اس کا فیس تاج والا فیس جو ہے نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہمارے پیشاور فرام پر کڑی ہے چلتے پرتے آپ اس کی کمر کو اس کی دم کو اس کی والاٹیز کو دیکھیں اور ابھی جو ہے یہ شیڈنگ اس نے سٹارٹ کر دی ہے اور اس کے بال جو ہیں یہ اتر رہے ہیں اور جیسے ہی اپنا کلر چینج کرے گی یہ جو ہے نہایت خوبصورت اس میں آجے گی اس کے دیکھیں چار تھانے خوبصورت بچڑی بڑی بچڑی ہے ایک اچھے فیس شیڈ کے ساتھ اس طرح کی بچڑیاں جب اپنے کلر کو فیٹ کرتی ہیں اور یہ شیڈنگ سٹارٹ کرتی ہیں تو شیڈنگ کے بعد جو ہے نہایت خوبصورت جو ہیں یہ فیس میں ہوتی ہیں یہ وہ بچڑی ہے جو چار چار اور پانچ پانچ لاکھ روپے کی جو ہے وہ سیل ہوتی ہیں انشاءاللہ اٹھارہ مند کی ہے یہ ابھی مو سے کھیری ہے یہ دیکھیں فیس کو اس کے نہایت خوبصورت بچڑی ہے یہ انشاءاللہ تھوڑے دن میں جب اس کے سینگ گر جائیں گے تو یہ بلکل ایسے نظر آئے گی جیسی یہ نیچرل مونی ہے یہ دیکھیں بڑی بڑی آنکھیں یہ چلتے پھرتے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی کمر کو آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوگا یہ دیکھیں بلکل اٹھی ہوئی دم چھوٹی سی دم ہے اس کی اور دیکھیں کمر بلکل آپ کو ہر چیز سے آپ پیورٹی شو ہوتی ہے بڑی بچڑی یہ ہمارے پاس ہمارے پشاور فارم میں اپیلیبل ہے اور اگر آپ کارگو منگانا چاہیں تو ہم کارگو کی فیسلیٹیشن بھی فروائٹ کرتے ہیں اور اگر آپ خود فارم کا وزٹ کرنا چاہیں تو ہم جو ہے آپ کو فارم پر بھی اس کو جو ہے چیک کروا سکتے ہیں اچھی بچڑی نہایت خوبصورت بچڑی ہے یہ ہمارے پاس جرسی اور ڈچ بچڑیاں جو ہیں اویلیبل ہوتی ہیں اور وہ بھائی جو ڈچ یا جرسی لینا چاہے ان کے لیے ایک اچھا موقع یہ دیکھیں اچھی بچڑی ہمارے پیور بریڈ میں سک سمن کی بچڑیاں ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس کے تھن بھی چار تھن ہے ایک اچھی بریڈ میں وہ جو شوکین حضرات ہیں اور ان کو اچھی جرسی چاہیے اور سینگل کیونکہ اس کے ہیں جرسی بریڈ میں سینگ ہوتے ہیں اور ان کو یہ ٹیہار نہیں کر دی جاتی ہے تو یہ مونی نظر آتی ہیں اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ